نکاح کی تقریب جاری تھی نکاح خان نے دلہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا دلہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خان سے کہا کہ ہم دو ماں بیٹا ہیں میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا ہی نہیں لہٰذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں یہ کہا اور گھر جلا گیا محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہیں تھا گھر میں تاقل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا والدہ بھی گھبرا گئی اور گم سم خاموش دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا پر آخر کار شدید تیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا آل فال بکتا رہا گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مقالمہ سنتی رہی اور حیران تھی کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اسی محلے میں گزری ہے یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکار میں دیکھ رہی ہیں اس عورت نے شاید اپنے بچے کو سکول بھی اس لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا اگر تو مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں خود کشی کر لوں جیسے ہی ماں نے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا میری بات سن لو پھر جو چیچا ہے کر لینا چند عورتیں آگے بڑھی اور جوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو پورے گھر میں خاموشی تاری تھی سب ہی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد چچا بائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے آزمے سفر ہوئے راستے میں کسی جگہ ہمارے کافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے لیکن ان کی تعداد اور اسلحہ کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب بھی شہید ہو گئے لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا یا نہیں مجھے کچھ پدا نہیں وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن کو شکر گزارتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے ایک رات دورانے سفر میں نے کسی جگہ یہ ایک بچے کے رونے کی آباس سنی آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خار بچہ پڑا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا لیا سینے سے لگائے سفر کرتی آخر کار پاکستان پہنچ گئی مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے اب بتاؤ رات کے اندیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ عشق بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو چلی کٹی سنا رہا تھا حیرت اور ممون نیت کا پہہار بنا ہوا تھا پھر شرمندگی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا جس بائی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس تقریب میں موجود تھے اور اس کے آئینی شاہد ہیں آج جب میں نوجوان نصر کو آزادی کی حیرت انگیز خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ماں اور اس جیسی قربان ہونے والی لاکھوں جانے یاد آ جاتی ہیں جو اپنی محنت کی کمائی دیکھے وغیر اس دنیا سے چلی گئی ہے اللہ کریم ہمیں تحریک پاکستان میں قربان ہونے والی ان لاکھوں قربانیوں اور ان کے سمر پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین